اسلام علیکم کاثر کا جہاں میں خوش شامدید اور ویلکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا اور مفت میں دیکھنے کو ملے گی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے فرینس فیملی میں اور انہیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیجیٹیبل کیک بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے آٹھ سلائس لیا ہے اور ان کے کناروں کو کٹ لیا ہے یہ ہمارے پاس چکن ہے بوائل کیوئی یہ دو آلو ہیں بوائل کیوئے ایک کپ چکن ہے ہمارے پاس میں یہ تین ہندے ہیں ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں بانگو بھی ہے شنگلا میرا چھے گاچر ہے اور اس کے بعد یہ مائنیز ہے مائنیز ہم تینوں میں ملائیں گے یعنی انٹوں میں بھی ملائیں گے اور یہ ویجیٹیبلز میں بھی ملائیں گے اور اس پر بھی ملائیں گے تینوں میں ہم کہاتے ہیں باری باری سے کہاتے ہیں مسالے بھی ڈالیں گے اور اس میں کہتے ہیں مائنیز بھی ڈالیں گے تو آئیے تیار کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے جگہ ہم چاہتے ہیں اپنے آلو اور جہاں دیں گے اندر مسالے میں لائیں گے اس کے اندر ہاپ تی سپون جو ہم چاہتے ہیں کالی میں اس کا پارڈر ڈالیں گے اور ہاپ تی سپون ہی تقریبہ اس میں ہم نمک ڈالیں گے ملائیں گے کشمیری میٹس ڈالیں گے اس کے اندر اس کے اندر ہاں مائنیز جو ہے وہ کیا پیسٹ گناہ ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کریں گے آلو اور چاہتے ہیں چکن کو اور مائنیز کتینوں کو مکس کریں گے اس کے اندر ہاں ہم نے ریڈ چیلی پارڈر بھی ڈال دیا ہے یہ خورا ہکی کا لگ رہا تھا اس کے اندر ریڈ چیلی پارڈر بھی ڈال دیا ہے اور اب اس کو مکس کر دیا یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہوں موکس کریں ہوں موکس کریں ہوں 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 نسف اندر نسف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جاروس میں میانیز ملائیں گے میانیز کیا دیں آپ کیا دیں میانیز کی جگہ پر آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میانیز اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں سبزی کا مکسچر ہے اب ہی انڈے لیں گے انڈے کے اندر بھی ڈالیں گے جو ہم نے ان چیزوں میں ڈالیں گے اور اس کو بھی مکس کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے چار سلائس اس کے پر رکھ دیئے ہیں اب اس پر چکن اپنی رکھیں گے اور اس کے پر چکنی رکھیں گے اور اس کے پر چکنی رکھیں گے اور اس کے پر چکنی رکھیں گے یہ دیکھیں ہماری سیٹ ہو گئی ہیں اور اس کے پر ملدید ہم چار دوست رکھیں گے چار سلائس رکھیں گے اس کے پر دی اور ان کو اچھے سے تھوڑا سا دبا دیں گے اور پھر اس پر اینڈے کا مکسچر رکھیں گے یہ مہمانوں کے سامنے میں آپ پیش کریں گے تو بہت ہی مزا آئے گا مہمان تو خوش ہو جائیں گے ہی کتنا اچھی چیز کہتے ہیں آپ نے ان کے لیے سرک کیے یہ دیکھیں اینڈے کا مکسچر بھی ہمارے پاس لگیا ہے اس کے پر آخری سلائس ہم اس کے پر رکھیں گے تقریبا جائے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس وقت جائے ہوں میں نے ہارٹ سلائس کاٹے جائے لگے تو پھر میں ستولہ سلائس پر لگیں گے اور ہمیشہ جب بھی بنایئے گا چھوٹی ڈبل روٹی لیجے گا چھوٹی ڈبل روٹی میں جائے ہوئی اچھے سے بن جائے گا بنا بہت بڑا ہو جائے گا اگر آپ کو بڑا بنانا ہے تو پھر بڑی سلائس والی لگیں گے یہ ہمارا بن گیا ہے اب اس پر جائے ہو ہمارا پاس یہ کریم چیز ہے اور اس کے پاس یہ بھائیل نیز ہے ان دونوں کو ملا کر جائے وہ ہم اس پر لگائیں گے ویجیٹیبل کیک بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو آپ ہیت کی دعوت میں سرب کر سکتے ہیں اس کو بنا کر آپ کسی کے گھر گفت کے طور پر لے جا سکتے ہیں یہ ایک ایسا توپا ہے جو دینے اور لینے دونوں کے لیے بہت ہی اچھا توپا ثابت ہوگا اور بہت ہی کم پیسہ میں یہ بہترین نوپا تیار ہو گیا ہے آپ بھی اسے بنائیے اور اپنے مہمانوں کے گھر لے جائیے جن کے گھر آبید ملنے کے لیے جا رہے ہیں گوش کے ساتھ ساتھ یہ توپا بھی آپ ان کے ساتھ مزدہ کر دیجئے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگا ہے سب چیزیں آپ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیجئے اور بنا لیجئے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بنا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کو شیئر کیجئے فرینڈز فیملی میں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اور تمام لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھا کیے ہاتھ اٹھائے کیجئے چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں سب کے لئے دعا کیا کیجئے تو پھر اجازت دیجئے اور اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ